بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں سید محمد عجمر ریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام لے کے آئے ہوں یہ مینہ کیسا ہوگا اور مینہ اپریل کا سکارپیو کے لیے اور یہ مینہ سٹارٹ ہوگا اکیس مارچ سے اکیس اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے یہ بیس اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے تو بڑا امپورٹنٹ ہے میں اگر آپ میرا سال کا پروگرام دیکھیں سکارپیو میں نے اس مینہ کی نشاندہی آپ کو اس ہوئے کر دی تھی کہ جب وقت آیا یا پچھلے وی لاغ میں بھی کہا تھا اپریل کے مینے کا وی لاغ ضرور دیکھئے گا اور یہ بڑا ٹپیکل نہیں نہ ہوگا کیونکہ آپ کے چھٹے گھر میں چھٹے گھر میں راہو جو ہے نا وہ سن کے ساتھ بیٹھا اور مر قریب تو چھٹا گھر ویسے ہی برا منوس ہے بیماریوں کا ہے سروس میٹر کا ہے اور اس کے علاوہ ہر کام نیگٹیو کرنے والا تو اوپر سے وہ نیگٹیو رہو آ گیا اور اس کا میڈی ایٹر پانچویں گھر میں سیٹرن کے نیچے آ کے پس گیا تو آپ کو ایکسٹر آرڈنری کیرفل ہونا پڑے گا اس پروگرام کو پوری طرح سنیے گا اور پھر اس معاملات پہ آپ نے پوائنٹس کو اس پہ عمل کرنا تاکہ اگر تھوڑا بہت پروگرام آتا ہے تو یہ مینجمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر آپ کو وقت سے پہلے پتا چل جائے کہ یہ کچھ ہونے لگا ہے تو پھر آپ مینج کرتے ہیں اور اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن دبا دیجئے گا اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا کر دی ہے تو کسی سے بھی کروا دیجئے گا تو سٹارٹ آپ کا چھٹے گھر میں ہو رہا ہے اور چھٹے کا لارڈ پانچویں گھر میں تو ایک تو آپ کے پاس اگر کوئی پیسہ ہے کوئی سیونگ ہے اور وہ ساری آپ اپنے دوستوں پہ عوالہ گردیوں پہ سیر سپٹے پہ خرمستیوں پہ سیرو تفری پہ لگا کر ضائع کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور آپ کا یہ پیسہ بیسیکلی بچوں کی تعلیم کے لیے عالی تعلیم حاصل کریں اور یا بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے کوئی اچھے سکور پہ خرچ کریں بٹ یہاں پہ کوشش ہوگی کہ وہ پیسہ آپ انیسیسری دوستوں پہ خرچ کر دیں گے یہاں پہ وقفے وقفے سے کوئی نہ کوئی مسائل ضرور آئیں گے کوئی بیماری کی صورت میں کوئی ایجوکیشن حاصل کرنے کی صورت میں اور کوئی یاشی مستی اور سیرت فری میں خرچ کرنے میں آپ اپنا پیسے کو بھی اپنے آپ کو بھی خراب کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کو لاتری یا جوہ میں لگا سکتے ہیں اور آپ کا ہر دفعہ نتیجہ یہاں پہ غلط ہی نکلے گا آپ کے پیسے ڈھوک جائیں گے یہاں پہ تیسرا جو نیگٹی پوائنٹ ہے پیٹ کے مراز ہاتھوں سے منسلک بیماریاں چھوٹے یا چھوٹی سی سرجری بھی آ سکتی ہے میدہ اور نظام نظام متاثر ہونے کا خدشہ ہے تو یہ چھٹے کا لارڈ پانچ میں میں جانا یہاں پہ اور اس کا میڈیٹر کا نیگٹی بیٹھنا یہ آپ کو بڑا سورہ سو سمجھ کے چلنا ہوگا اب چھٹا گھر کس چیز کا ہے آپ کا چھٹا گھر یہاں پہ سن سن ڈیل کرتا ہے آپ کے باس کو سن ڈیل کرتا ہے آپ کے ہائر اپس کو سن ڈیل کرتا ہے گورنمنٹ کو سن ڈیل کرتا ہے آپ کے والد صاحب کو بڑے بھائی کو بڑے بیٹے کو شہر کو اسبن کو تو یہ اب چھٹا گھر یہاں پہ جو زیادہ پرابلم آئے گا وہ آپ کے سیویس میٹر پہ آئے گا اور ہیلتشو پہ آئے گا اب کیا ہو سکتا ہے اب باس کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی باس آپ پہ کٹی سائز کرے گا آپ اس کے ساتھ کٹی سائز الٹ جائیں گے وہ ایک سن آئے گا آپ بہت ایریٹیٹ ہوں گے ایریٹیٹ ہوں گے پھر غصے میں آکے اپنے سباڈینیٹ پہ غصہ نکالیں گے اور ریسی پروکلی سباڈینیٹ آپ کے ساتھ الٹ جائیں گے تو ایک میس کریئٹ ہوگا اور اوپر سے بھی کہہ رہے ہیں پرابلم اور نیچے سباڈینیٹ سے بھی پرابلم اگر کوئی سباڈینیٹ کھڑا ہوکے آپ کے ساتھ آنکھیں اٹھا کے بھی بات کر لیں تو یہ ایک آفیسر کی ڈسگریس ہوتی ہے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ڈانٹ لیا اور آپ نے کہا کہ میں نے اس کو کر دیا اگر آگے کھڑے ہوکے اس نے آنکھ بھی نکال دی غصہ نکالنا ہے تو اوپر نکال لیں سباڈینیٹ بچارے پر کیا نکال کے کرنا وہ تو بددوائی دے گا آپ کو باہر نکل کے آپ کی ڈیفیمنیس کرے گا آپ کا پروپوگنڈا کرے گا آپ کے خلاب بولے گا آپ کے فالز الیگیشن لگائے گا تو لہذا میں آپ سے مشہور دوں گا کہ اپنے ان دنوں میں اپنے سباڈینیٹ کے ساتھ بہت پیار کیجئے گا وہ ہی آپ کو ساتھ کوپریٹ کر کے اپنے کام کو نکال لے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں اثر وائز وہ سب سے زیادہ آپ کا کوئی نہ بھی سیکرٹ فائل باہر لیگ کر دے گا آپ کے پیپروں کی فوٹو کا پکرہ لے گا اور بعد میں انٹی کرپشن میں یا نیب میں درخواست دے دے گا کہ دیکھیں انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے تو اس لیے اپنے آفیس ورک میں آپ نے بہت سو سمجھ کے چلنا ہے اپنے غصے پہ کابو پانا ہوگا ایریٹیشن سے کابو پانا ہوگا اپنے معاملات کو خود دیکھنا ہوگا دوسروں پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا جو بھی کام اوپر سے ہے آپ بڑے پلائٹ لی اپنے باس کے ساتھ تھوڑا سا لو ٹون میں بات کیجئے گا اس کے علاوہ آپ کا یہاں پہ چھٹا گھر ہے تو چھٹا گھر میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کے حاسدین یہاں پہ آپ کو بہت کہیں آپ یعنی کہلیں کہ آپ آپ وہ آپ کی ایک ایک بات پہ نظر رکھیں گے ایک ایک چیز اس کو نوٹ کریں گے اور آپ کی ٹانک کھینچنے میں پورا پورا آپ پہ فیضہ اٹھانے کی کوشش کریں گے یہاں پہ آپ کے انکل این آنٹ کے ساتھ بھی پرابلم شروع ہو سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی الچ جائیں گے وہ آپ کے ساتھ الچ جائیں گے آپ نے اپنے چار چیزوں پہ قابو پانا ہوا ایک لسٹ پہ ایک انگر پہ گریڈ پہ ایروگنس پہ غرور اور حسد پہ یہ چار پانچ چیزیں آپ کو بہت کر سکتی اور پھر اس کی ویسے کیا ہو سکتا ہے لاؤس ان انویسمنٹ ہو سکتا ہے کوئی کرزہ نہیں ملے گا کوئی کرزہ لیا تو اس کو وہ کرزہ لینے والے تانگ کریں گے آپ کی مارشل پروسپیرٹی یا آپ کی مٹیریل پروسپیرٹی ڈپارٹمنٹ میں لو ہو جائے گی اور کوئی نہ کوئی زخم آپ کا کوئی پرانہ زخم آپ کا تازہ ہو جائے گا کوئی ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں سکنس ایکسیڈنس اور ابسٹیکلز آپ کو تانگ کر سکتی کوئی سکینڈل بن جائے گا کیونکہ سن کے ساتھ رہو ہو تو ڈیفیمنیس بڑی ہو جاتی ہے اور کوئی منٹل سٹیبلٹی آپ کی بہت ہی ہو سکتی ہے تو ہسپٹلائز ہو سکتے ہیں یا خدا نخواستہ کوئی لیگل ایشو مرے تو ایسے کہتے ہیں جیسے جیل میں جانا یا اگر آپ آلیڈی جیل میں تو آپ کی زمانت بالکل نہیں ہوگی کیس آپ کے خلاف چلے گا اگر آزا ان دنوں میں ڈیٹ کوئی نہ کیجئے گا اگر آپ کا ان دنوں میں سی ایس ایس کے اگزام کا کوئی یا آپ کا کمپیٹیشنگ زہم آتا ہے تو اس پہ آپ کو بہت ٹاف ٹائم ملنے جا رہا ہے تو یہاں پہ بیماریاں کونسی تنگ کر سکتی ہیں کیونکہ سن نیگٹیو ہے تو سن کی ویسے آپ کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم ایفیکٹ ہوگا آپ کا بلڈ پریشن شوٹ کرے گا آپ کا سردرد رہے گا اور آپ کا میتے کے مسئلے کمر کے مسئلے یہ آپ کو بہت تنگ کریں گے خواتین کو خاص طور پر گائنی کے مسئلے بہت تنگ کریں گے مسٹ کیرجیز کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے اور یہ پریشر اتنا لیں گی کہ ٹک کے نہیں بیٹھیں کبھی ادھر بھاگنا کبھی ادھر بھاگنا جس سے ان کے اوپر کافی پریشر آئے گا اور پریشر سے ان کی پریگننسی جو انا افیکٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی گائنی کا ایشو آ سکتا ہے گائنی کے ایشو میں یہ ان کو کوئی سسٹ بن سکتی ہے کوئی چھوٹی سی سرجری ہو سکتی ہے یا کوئی ابارشن بھی ہونے کے چانسز ہیں تو میدے کا اوپر آرہ اس ساتھ کو بہت خیال کرنا ہے وہ لوگ جو ٹرینکلائزر لیتے ہیں ڈرگز لیتے ہیں ان کا وہ زیادہ اس میں انوال ہونے کے چانسز ہیں اور ان پر زیادہ افیکٹ نیگٹیو افیکٹس آ سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت کیرفل ہونا پڑے گا اور یہاں پہ آپ کے پارٹنر کے اخراجات آپ سے آپ کے کنٹرول سے باہر ہونگے آپ سے اس کی ڈمانڈ بہت بڑھ جائے گی اور آپ کے اپنا خرچے وہ بڑھا دے گا جس سے آپ کافی پریشان بھی ہو سکتے ہیں تو چھٹا گھر اچھا پھر اب یہ تو ہو گیا آپ کا لیکن سان رہا ہو آپ کو تھوڑا سا مٹریریل اسٹک بنائے گا سانچی بنائے گا اور آپ خود بھی جو کام آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو آپ خود بھی اس میں انوال ہو سکتے ہیں آپ اپنے باس کی ٹانک کھینک دیں گے آپ اپنے باس سے اوپر باس والے کے پاس جا کے چگلیاں بھی لگا سکتے ہیں آپ اپنے سباڈینیٹ کی چگلیاں لگائیں گے ان کو کچھ کہیں گے باس کو کچھ کہیں گے لڑائی جڑائی دگڑا جھوٹ بولنا اور دو نمبر طریقے سے کاغذوں میں ہیرہ پھیری کرنا کاغذوں کو میس یوز کرنا اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں چھٹا گھر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نقصان ہی نقصان پچاتا ہے ذہنی کوفت بناتا ہے ذہنی کوفت میں آپ کافی حد تک آگے جائیں گے جسے آپ کے اوپر پریشر آئے گا شوگر گالے مریضوں پہ شوگر کا افیکٹ ہوگا ڈائلیسیز والوں پہ ڈائلیسیز کا افیکٹ ہوگا جو بھی جس بیماری میں جو بھی نشا کرتا ہے خاص طور پہ ڈرگز والے لوگ یہ بہت افیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہاں پہ میرا مشورہ یہ ہے سکارپین آپ نے اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہوگا آپ نے بہت لوگ کی پہ چلنا ہوگا آپ نے اپنے باس کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا آپ نے ہائر اپس کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا اپنی والد کی صحت کا خیار رکھنا ہوگا آپ اپنے بچے کے ساتھ تھوڑا سا نرم رویہ رکھنا ہوگا آپ کو کہلیں کہ اپنے کٹ نیس جو ہاتی ہے نا کے ساتھ میچ مادہ لیے گا اور اگر میچ ڈالا تو پھر ہیڈکوارٹر نہ چھوڑیے گا میرے رکویسٹر کے خموشی سے وقت اوزان لیے گا اگر آپ کے ڈیوورس کا سلسلہ عدالتوں میں جا رہا ہے تو چپ کر جئے گا آپ اگر ڈیوورس نہیں چاہتی تو یہ پورے چانس بنے میں آپ کے ڈیوورس ہونے کے تو کیوں ڈیوورس کی طرف جانا ہے ایک تو آپ نے اپنے میڈییٹر کو نکال دیجئے گا اپنا تھرڈ پرسن سے کوئی آپ نے اس میں انہیں کوئی پیغام رسانی نہیں کرنی کوئی کمانڈ سے نہیں دینے نہ ہم ان سے کوئی بات چیت کرنی ہے نہ عدالت میں ٹائم لینا ہے گین کرنا ہے ایس ان ون یو انٹرین میں اور میں میں آپ کے معاملات سیدھے ہوتے نظر آئیں گے اور آپ کی ڈیوورس میں پوزیٹیو نیس آکے آپ کا امیہ خود ہی گریلو لائف بہت زیادہ اس وقت جیرن بنی ہوئی ہے ان کے معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں ہسپنڈ کے ساتھ ڈیوورس چلنے کی کوشش ہو رہی ہے تو ان کو تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈنری کیرفل ہونا پڑے گا اپنے آپ کو نال میں رکھنا پڑے گا اور وہ لوگ جو جاب کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو لوگ کی پیر رکھے گا نئی جاب کی تلاش میں رہیں گے لیکن کوئی نہ کوئی آپ کو نا ہی ہوتی رہے گی تو اس لیے اس مینے کو جتنا خموشی سے گزار سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے کوئی پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بوس کے ساتھ بگاڑنے اچھا یہاں پہ راہو کو ایک اور کام ہے کہ یہ ریزیگنیشن کی طرف لے کے جاتا ہے تو آپ غصے میں ریزائن کر سکتے ہیں آپ غصے میں ایک دم ڈاؤن ہو سکتے ہیں اور پھر آپ بعد میں پشتاتے رہیں گے ویران جگہوں پہ بلکل نہیں جانا کیل کانٹے آلی جگہوں پہ بلکل نہیں جانا اور سامپ کیڑے مکوڑے یہ چیزوں کو ذرا پریز کرنا مچھر بڑے تنگ کریں گے تو وہ ضرور دعائی لگائے گا اچانک دولت ملنا یا اچانک دولت کا ختم ہونا یہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے گلی سری خوراک سے آپ کا مدہ خراب ہو جائے گا بلیڈ اس طرح چھوڑی چاکو اس کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا اور چلیز کا استعمال نہیں کرنا آپ نے اور آپ کی فیزیکل پینس اس سے کہتے ہیں خدا نخواستہ موٹ شاکر سے گرے یا ٹکر لگی تو کمر پہ چوڑ لگ سکتی ہے یا ہڈی کا ٹوٹنا مسکیرج راہو کی وجہ سے ہوتا ہے اور آپ کو یہ اچھا پھر کوئی نہ کوئی آپ کا سکن کا پرابلم خاص طور پر آپ کے پرائیویٹ پارٹ پہ کوئی سویلنگ ہو جائے گی کوئی سکن کا پرابلم آ جائے گا جس سے آپ بہت تنگ ہو سکتے ہیں اور دوہاں گھر میں سکٹیں بہت زیادہ پییں گے تو اس لیے آپ نے سکن ڈیزیز آپ کو تنگ کرے گی جس کا بڑا خیال کرنا ہوگا آپ کو تو صدقہ آپ کا سن کا صدقہ بنتا ہے آٹا بنتا ہے یہاں کوئی روٹیاں باندھ دیجئے گا یا کسی کو راشن لے دیجئے گا اور اس کے علاوہ لال کپڑے لال ڈال کسی کو دے دیجئے گا سبز ڈال پرندوں کو دے دیجئے گا راہو کا صدقہ ساتھ ڈالے مل ملا کے کسی کو دے دیجئے گا تل کا صدقہ زافران کا صدقہ یہ بھی راہو کے صدقے بنتے ہیں بس آپ نے جو آپ کا جو کام ہے وہ اپنے غصے پہ قابو پانا اپنی صحت کا خیال رکھنا اپنے آپ کو نارمل رکھنا ایک لوکی پہ رہنا شاؤٹ نہیں کرنا غصے میں نہیں آنا جتنا آپ سر نیچے کر کے جیسے اسے ہیل احمد کہتا ہے تھلے 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 تو جتنا بھی آپ نیچے رہ کے ہمبلنس سے مزارہ کریں گے یقین جانئے میں آپ کو انشور کرتا ہوں اللہ تعالی نے آپ پہ آسانیہ فرما دینی ہے اور آپ کا جو برا وقت ہے بڑے اچھے طریقے سے گزر جائے گا اجازہ دیجئے اگلے پرگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ